مسوہ صاحب پشلے ایک سال میں کیا بہت کچھ ایسا ہوا جس کے نتیجے میں جمہوریت کے لیسکوپ کم ہوا افکرس میرے خال سے اس حکومت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پی ڈی ایم خورم صاحب نے ذکر کیا پی ڈی ایم جس دن بنی تھی اس دن کے آپ نکال کر پی ڈی ایم کے کٹھے ہونے کے جو وجوہات تھیں وہ ایک پریس ریلیز کی صورت میں جاری کی گئی تھی آپ ان کو سامنے رکھیے اور جو حکومت کے اندر ان کا اپنا کردار رہا اس کو سامنے رکھیے تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا اور اب صورتحال تو اتنے بھونڈے طریقے سے سامنے آئی کہ اس ڈیڑھ سال کے اندر اس حکومت کا مقصد صرف ایک ہی نظر آیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو پلیز کرتے رہیں کیونکہ ان کی بے ساکھیوں کے سہارے ہی یہ حکومت میں ہے جو عوام کے اوپر ان کا جو دور حکومت گزرا اس میں جو ان کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹے جو مس گووننس تھی جو ایکانومی کو جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا اور پھر جاتے جاتے جو قانون سازیاں یہ کر رہے ہیں وہ قانون سازیاں کہ جو شاید ان جماعتوں کے لیے ہمیشہ ایک تاریخی دھبا رہیں گی ان کے اوپر کہ جو جماعتیں ہمیں صبح شام بھاشن دیتی تھی جمہوریت کا آئین کا انسانی حقوق کا اور بلا شبہ ان جماعتوں کی ایک بڑی تاریخ ہے اس حوالے سے اور سپیشلی دوزار چھے میں جب انہوں نے چارٹر و ڈیموکرسی کیا تو کیا ان جماعتوں کو زیب دیتا تھا کہ یہ اس طرح کی لیجسلیشنز کرنے کا ایک ریالیسٹک پولٹیکس ریال پولٹیک بھی تو ہوتی ہے نا آپ کیا کریں گے آکے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی گئر نا شروع شروع یہ تو پھر دائروں کے اندر سفر ہے نا سیونٹی فائی ویئر سے ہم اگر کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے تو اس کا اس کی مین اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ فکس نہیں کر سکے کہ یہ ملک چلانا کس نے اور کس طرح چلانا ہے نا مل کے دنیا ایک اجازت ہے اور میں شرف ایک سار اجازت ہے کہ ہمیں خورم بھائی اگر اتنی اجازت دیں کہ انہوں نے نیچے کا ایک کوٹ انہوں نے سنایا میں بھی نیچے کا ایک کوٹ سنانا چاہتا ہوں اس کا میں نے ابھی اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ جو ان کی حکومت کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ اگر آپ گھپ اندیرے کی طرف گھورتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو کہ گھپ اندیرہ آپ کی طرف واپس گھورنا شروع کر دیں تو ان کی جو حکومت تھی یہ جو میں نے جملہ تھا اس کا اگلا جملہ ہے یہ گھپ بھیرا تھا پاکستانیوں کے لیے جس کے جس میں صرف مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹے ان کے اوپر انہوں نے لے کیا کانسٹیشن کو کافی بہتر کر سکتے تھے جو نہیں کیا ہے پہلے دن سے میرے صرف اس میں ایک قویشن ہے دیکھیں یہ سارا جو حکومت لینے کا عمل تھا اس کے پیچھے صرف ایک فوکس ہے جو آج بھی ہے جس میں ہم کچھ ہمیں لگتا ہے دمدور ہو گئے اور وہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کا جو ایک غلط اور تروڑا مڑا الیکشن ہے اس طرح کا الیکشن دوبارہ نہ ہو اب اس کے اوپر رائے ہو سکتی ہے کہ لیکن اس دوہزار اٹھارہ کی تباہی سے بچنے کے لئے آپ کے آدھی خواہش پوریہ کو الیکشن دوبارہ ہو ہی نہ چلے یہ تو پھر ہم سب مل کر جدو جہد کریں گے ہم نے کتنی جدو جہد کرنی ہے ہمیں صحافت کرنے دیں ان کو قانون جدو جہد کرنے دیں جو بات ہو رہی تھی کہ پندرہ سولہ مہینے پہلے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے کیا ہو رہا تھا کہ آئین کی بالدستی ووٹ کو عزت دو سیویلین سپرمیسی یہ سب کہانیاں جو تھی وہ بتائی جا رہی تھی عوام کا ریلیف عوام کی منشاہ عوام کی مرضی عوام 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 جو تھا وہ ایک پورا وہ بیانیاں بیانیاں تھا جو کہ اس کو پھیلایا جا رہا تھا سولہ مہینوں میں بتائیے مجھے عوام کہا ہے سولہ مہینوں میں مجھے بتائیے سیویلین سپرمیسی کہا ہے سولہ مہینوں میں مجھے بتائیے ڈیموکریسی کہاں ہے اگر ہم ہائیبریڈ دور کی بات کر رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہائیبریڈ دور میں زندہ ہے تو ہائیبریڈ پلس کس نے کیا اس کا کریڈٹ پی ڈی ایم گورنٹ کو جانتا ہے سولہ مہینے میں سارا کوئی ٹھیک ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا یہ ایک ریالیسٹک اپینیان ہے کہ نہیں ہو سکتا تھا توقعات نہیں یہ منیج نہیں کر سکے دیکھئے فستائیت اور عامریت کے بیچ میں جمہوریت کو اپنا رستہ بنانا تھا کیا اس فستائیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ نے عامریت کو جگہ دینے کے لیے مزید آپ نے ایک رستہ بنایا بڑا سوال ہے آپ نے پولٹیکل لوگوں کو سپیس نہیں دی آپ نے جمہوریت کو سپیس نہیں دی آپ نے اپنی باغ دور اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی آپ نے پارلیمنٹ کی بالہ دستی کتنی کی ہے کیا پارلیمنٹ نے جس طرح سے آخری چند دنوں کے اندر بلڈوز کیا ہے قانون سازی کو یہ کیا عمران خان صاحب کو جو کرنل صاحب ریکارڈ کنٹرول کرتے تھے پارلیمنٹ کو یہ اس پارلیمنٹ سے مختلف پارلیمنٹ جانا ہے وزیراعظم پاکستان نے جو اچاند ایک جملے بولے بہت انہیں تعریف کی آرمی چیف کی ایک تو آج تک مجھے کوئی ایسا آرمی چیف یاد نہیں ہے جن کی بتعریفی ہوئی ہو ہر آرمی چیف کی ایسے ہی تعریف ہم سنتے چلے آرہے ہیں جب سے میں نے ثابت ہاں بلکت تو ذرا سنیے پرائم نیسٹر پاکستان نے کیا کلمات کہے مجھے اندہائی امانداری سے کہنا ہے کہ میں سبح سلحر جناب جنرل آسم منیر صاحب کا بہت شکر گزار ان کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے جو ہی انہوں نے اپنا منصف سنبھالا بغیر وقت زائے کی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ہے وہ پروگرام پاکستان کو آگے بڑھانے کا میں جنرل آسم منیر آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنی حکومت کی ٹیم کا شکر گزار ہوں سی وی پیش ہو رہا تھا کیا یہ پروگرام تو پھر جنرل آسم منیر کا ہوا ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے دیا ہے پرائم نیسٹر کو اور انہوں نے شکریہ ان کا ادا کیا میں طالد بھائی بطور سیاستدان پاکستان کیونکہ وہ بھی ایک سیاستدان ہے سیاست میں میرے سے سینئر ہیں لیکن میرے لیے قابل شرمندگی ہے ان کی یہ گفتگو اس لیے قابل شرمندگی ہے کہ اگر ہم بانی پاکستان جن کو ہم جگہ جگہ کوٹ کرتے ہیں قائد کا پاکستان جنا کا پاکستان یہ سارے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں تو انہی کا ایک کوٹ نکال کر آپ دیکھ لیں جو انہوں نے آرمڈ فورسز کے بارے میں کہا ہے اور بڑا کیٹیگورکلی اور کلیرلی انہوں نے کہا کہ do not forget that the armed forces are the servants of the people you do not make the policy it is us, we, the civilians who decide these issues کوئٹا سٹاف کوئٹا مجھے ایک caveat ایڈ کرنا تھے اس کی citations کے بارے میں کافی suspicion ہے یہ میں آپ کو بتاؤں لیکن یہ چلتا بہت ہے citation کے بارے we can't really replace it let's say آئین کے اندر یہ ہی لکھا ہوا میں کہتا ہوں اس کو قائد کی اس quotation کو جس طرح 11th August کی جو ان کی speech تھی بہت عرصہ جس کے اندر انہوں نے کہا نہیں رکھیں اس کو use کریں اس کو اس ریاست پاکستان میں you are free to go to your mosques you are free to go to your temples your places of worship religion has got nothing to do with the business of the state ہم اس کو ایڈیٹر نہیں کرتے ہم ریڈیو پاکستان ایڈیٹر نہیں کرتے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ بتا رہے ہیں یہ آئین کی بھی یہی position exactly اب صورتحال یہ ہے کہ جو جماعتیں دعویٰ کرتی رہیں دوہزار چھیک جب charter of democracy ہوا تو اس کی پیچھے ایک تاریخ ہے اس تاریخ سے people's party بھی گزری اس تاریخ سے مسلم league noon بھی گزری اور پھر ایک نتیجے پر پہنچے کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے اس ملک کو چلانے کے لیے پھر ہمیں جو civilians ہیں ہمیں بھی ایک بہتر حکومت دکھانی ہوگی اور کچھ red lines draw کرنی ہوگی وہ red lines ماشاءاللہ اس پچھلے جس طرح اسما بہن نے ابھی کہا کہ hybrid plus جو red وہ جو democratic principles تھے جو constitution کی جو foundations تھیں وہ جس طرح اس حکومت نے shake کی ہے for example 90 days کے اندر election ہمارا سارا آئین اس چیز کے اوپر کھڑا ہے کہ 90 روز کے اندر election ہوں گے عوام فیصلہ کریں گے کہ حکومت کس کے ہاتھ میں دینی ہے ہم نے اس کو تبدیل کر دیا اب 90 روز کے اندر elections نہیں ہوں گے اور خدا جانے پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم یہ بات confidence سے نہیں کہہ سکتے اعتماد سے نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں اب کبھی elections ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب یہ بحث ہے اب یہ سوال اٹھ کڑا ہوا ہے تو جو ما شاءاللہ جو انہوں نے کیا اب بلاول صاحب نے جو گفتگو کی وہ گفتگو بھی میرے خیال میں ایک تو کی انہوں نے دیر سے بہت دیر سے حکومت کے آخری دن میں کی لیکن کہنے کا مقصد ان کا بھی یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے یہ کیا کیا ہے اور یہ کیا کرتے جا رہے ہیں اور کوئی ڈیموکرائٹک اور سپیس بھی چھوڑیں گے ان جماعتوں کے لیے ان کی future politics کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو future politics ہے ان دونوں جماعتوں کی یہ جو دھبا ان کی اوپر لگا ہے یہ دھبا آپ صاف کرنا بہت مشکل ہو